رائی ونڈ تبلیغی اجتماع چار پانچ چھ سات نومبر دو دار اکیس پہلے حصے کے بیانات اور دیگر آمال کی ترتیب چار نومبر بروز جمعیرات اثر کے بعد بیان حضرت مولانا نظر رحمان صاحب رائی ونڈ مخرب کے بعد بیان حضرت مولانا ابراہیم صاحب انڈیا گجرات پانچ نومبر بروز جمع فجر کے بعد بیان مولانا عبد الرحمان صاحب بمبئی جمع کے بعد بیان مولانا اسماعیل صاحب گودرا اثر کے بعد بیان مولانا زبیر الحسن صاحب نظام الدین مخرب کے بعد بیان مولانا احمد لات صاحب انڈیا چھن نومبر بروز ہفتہ فجر کے بعد بیان مولانا ربی الحق صاحب بنگلہ دیش زہر کے بعد بیان مولانا فاروق صاحب انڈیا اثر کے بعد بیان بھائی فاروق صاحب بنگلور مخرب کے بعد بیان حضرت مولانا ابراہیم صاحب گجرات سات نومبر بروز اتوار فجر کے بعد حدایات مولانا عبداللہ خرشیر صاحب رائی ونڈ دعا بروز اتوار حضرت مولانا ابراہیم صاحب جمعہ دن دس بجے سکور اول کالج کے سازہ اکرام میں بیان ڈاکٹر سناؤنلا صاحب ایلی گرڈ انڈیا جمعہ کے دن دس بجے دینی بدارس کے طلبہ میں بیان حضرت مولانا ابراہیم صاحب بروز ہفتہ علماء اکرام میں دس بجے بیان حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب خواست میں دس بجے بیان بروز ہفتہ بھائی فاروق صاحب منگلور انڈیا عرب میں بروز جمعہ دس بجے بیان مولانا احمد لارڈ صاحب انڈیا ہفتہ کے دن دس بجے سکول اور کالج کے طلبہ میں بیان ڈاکٹر عبدالمنان صاحب انڈیا ہفتہ کے دن عرب میں دس بجے بیان مولانا عرب ابراہیم صاحب جمعہ کے دن اردو والوں میں بیان مولانا عثمان صاحب انڈیا ہفتہ کے دن اردو والوں میں بیان مولانا اسمائل صاحب گودرا فارسی والوں میں بروز جمعہ دس بجے بیان مولانا عبد المتین صاحب فارسی والوں میں بروز ہفتہ دس وجہ پیان مولانا عثمان صاحب